یہ الگ بات ہے کہ آج کر کے منچلے نوجوان سمجھتے ہیں کہ والدین مسئیبت ہے کاش انہیں صحیح بخاری اور مسلم کے روایت پڑھی ہو کہ دنیا جہان کی کٹھن مسئیبتوں سے نکلنے کا سب سے آسان واسطہ ہے تو والدین کی خدمت ہے روایت کے الفاظ ہیں بَيْنَمَا سَلَا سَلَا سَتُنْ يَمْشُونَ بَيْنَمَا سَلَا سَلَا سَتُنْ يَمْشُونَ تِن لوگ جا رہے تھے بارش آئی دوڑ کے غار میں چلے گئے نبی حدیث ایک پتھر اوپر سے لڑکتا وہ آیا اس نے غار کی موں پہ آگیا اور غار بند ہو طاقت ہی نہیں ہے کہ اس پتھر کو ہٹا سکتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اُنزُو اعْمَالًا عَمِلْتُمُوا صَالِحَةً لِلَّهِ اچھا اپنے اپنے عمال کو یاد کرو جو اللہ کی رضا کے لئے کیے وہ اللہ کے سامنے پیش کرو تا کہ ہماری جان بخشی ہو جائے یہ ہے تو چھوٹا سا جملہ لیکن آپ اکیلے بھی سوچئے گا ذرا پورے دن کی لسٹ چک کیجئے گا کہ کون سا عمل میں نے خالص اللہ کے لئے کیا ہے آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ کتنے عمال اگر دل زندہ ہے کبھی نکلے گا کہ فلان کی وجہ سے لگا فلان نراز نہ ہو جائے فلان راضی رہے خالص اللہ کے رضا کے لئے عمال ایک شخص نے اپنا عمل پیش کیا الہ العالمین میں نے ایک شخص کو عجرت پہ رکھا نراز ہو کے چلا گیا میں نے اس کی عجرت کی تجارت کی حتیٰ کہ بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا اسے پھر ضرورت آئی وہ آکے کہتا ہے کہ میری عجرت دو تو میں نے اسے کہا یہ جو بکریوں کا یہ جانروں کا ریوڑ ہے ہی آب گئی ہے اس نے کام ازاک کر رہے ہو میں نے کہا نہیں تیری امانت دی اللہ میں نے تیری رضا کے لئے پورے کا پورا ریوڑ اسے دے دیا پتھر تھوڑا سا پیچھے آٹھے دوسرا کہتا ہے الہ العالمین میں گناہ کے بالکل قریب تھا جب میں نے یہ بات اس عورت سے سنی لا تفضل خاتم اللہ بحقیہ اللہ سے دھر جاؤ الہ العالمین میں نے پیسے بھی نہیں لیے گناہ بھی اس کیے شورا تیرا خوف آ گیا اگر تیری رضا کے لئے میں نے ایسا کیا تو مسیبت سے مجھے نجات دے دیں پتھر اور بھی شیعر تیسر شخص کہتا ہے اللہ میں رضانہ جب بھی آتا تھا دور لے کے تو سب سے پہلے والدین کو پھلاتا تھا جب ایک دن میں لیٹ ہوا تو والدین سوچ چکے تھے میں نے ان کو نین سے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا ان کی آرام میں خلل نہ آ جائے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے کہ ہمیں دودھ دیا جائے میں نے دودھ نہیں بلائے جب تک کہ سب وہ نہیں ہوگی پہلے والدین کو ہی الہ الحلال امین اگر تیری رضا کے لیے میں نے والدین کو یہ مقدم کیا ہے تو ان پریشانیوں سے آزاد کر دیں پتھر ہٹ گیا اور تینہ ہی ازگار سے آزاد ہو گیا نہیں تجربہ تو کر کے دیکھئے جب کسی مشکل میں پنس جاؤ تو اللہ حضور جلال کے سامنے گر جاؤ اس اجدے میں اور اگر والدین زندہ ہیں تو سب سے پہلے اللہ حضور جلال کے سامنے سعیدہ کرنے کے بعد کسی اور کام سے پہلے اپنے والدین سے دعا کرو اور ان کی خدمت کرو اور ان پہ خرج کرو آپ کے لیے آسانیوں کی راہیں آسان ہو جائیں